دنیا کی تاریخ کا وہ کیسا وقت تھا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جب بیٹھ رہے ہوتے ہیں اس وقت انسانوں کو پتہ نہیں چلتا کہ نئی تاریخ بن رہی ہے اور ایسی تاریخ بن رہی ہے جو قیامت تک لوگوں کے لیے مثال بنی رہے گی میں تاریخ کے اس حصے کی بات کر رہی ہوں جہاں ہم جیسے لوگ رہا کرتے تھے ان کے مسائل بھی ہم جیسے ہی تھے میں ایک ایسی ماں کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی اولاد کی طلب اور خواہش تو ہر دل میں ہوتی ہے لیکن وہ ماں کتنا پیارا دل رکھتی تھی اور کتنی فراست تھی اس ماں کے اندر جس ماں نے ایک چڑیا کو چوگا دیتے دیکھا وہ اپنے بچے کو دانہ دنکہ کھلا رہی تھی چڑیا کی اس عمل کو دیکھ کر ماں کے دل میں ہی آیا اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بچہ دے دے تو میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دوں گی کیا آپ جانتے ہیں ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے بچے سے دست بردار ہونا اگرچہ ہر ماں کے لیے اپنے بچے کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ماں مجبور ہو جاتی ہیں شاوروں کے ہاتھوں یا اہل خاندان کے ہاتھوں کہ آپ کے بھائی کا بچہ نہیں ہے یا آپ کی بہن کا بچہ نہیں ہے اسے اپنا بچہ دے دو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے بچے دیئے میں اس وقت کسی فقی مسئلی کی بات نہیں کر رہی جنرلی بات کر رہی ہوں اپنے رشتوں کے لیے خون کے رشتوں کے لیے اپنے بچے کو قربان کرنا اپنے بچے سے دست بردار ہونا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی رشتہ بچانے کے لیے لوگ کبھی کبھی اپنا بچہ اپنے کسی بھائی کو اپنے کسی بہن کو یا اہل خاندان میں سے کسی کو دے دیتے ہیں لیکن وہ ماں کیسی تھی اس کی سمجھ اور اس کی فکر کی کیا بات ہے جس نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے گا تو میں وہ بچہ اپنے رب کے لیے آزاد کر دوں گی آج بھی دنیا میں بہت ماں ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے وہ جو ماں بن چکی اپنے رب کے لیے اپنے بچے کو آزاد کرنے کا کبھی سوچا ہے لیکن وہ کتنی عظیم ماں تھی جس نے اپنے بچے کو اپنے رب کے لیے آزاد کرنے کے بارے میں سوچا تھا میں ہمیشہ اس آزادی کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میری ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں اسی لیے تو آج بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا آپ نے ایک اسطلاح سنی ہوگی پدر شاہی پدر شاہی کا مطلب یہ باپ کی حکومت یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ باپ اپنے بچوں سے جو کچھ کہتے ہیں یا ان کے لیے جو اصول، ذابط، قوانین بناتے ہیں اب اولاد کو قبول نہیں ہے یہ ورڈ ذرا ذہن میں رکھئے گا پدر شاہی کا ہم اس کے اوپر موقع ملا تو بات کریں گے آج کی بات جیت کے دوران انشاءاللہ لیکن ایسا ہے کہ ماں باپ چونکہ اپنے بچے کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ماں نو مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے اور کس طرح سے دو سال دودھ پیلانے میں لگ جاتے ہیں ریلی جو ماں بننے کی عمل سے نہیں گزرتا وہ اس درد کو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا اس کو کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے بھی جب ماں کی قدر و منزلت کا احساس دلایا ہے نا تو ماں کی تکلیفوں کی وجہ سے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے انسان تو کیسے ماں کے لیے کھانا پینا مشکل چلنا پھرنا مشکل اور پھر کمزوری اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ماں کے لیے یعنی صحیح حالت میں sometimes اپنے گھر کے اندر رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کئی ماں بیڈ ریڈن ہو جاتی ہیں اور کئی ماں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں چکر آتے ہیں ان کے لیے زندگی دو پھر ہو جاتی ہے لیکن وہ مستقبل کے امید پر جیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھا بچہ دے گا اور اس بچے سے بہت سی امیدیں واپستہ کر لیتی ہیں کتنا مشکل ہے انسان کے بچے کو ایک دن کے لیے دیکھنا بھی لیکن اللہ پاک ہے اس نے ماں کے دل میں اتنی محبت ڈالی ہے کہ وہ بچے کی ہر تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے اب آپ دیکھئے کہ جس ماں نے اتنی مشکل کٹی ہے اور وہ باپ جو اپنے بچے کے لیے محنت کرتا ہے اپنی ہڈیاں گھولاتا ہے اپنا دن رات کا چین برباد کرتا ہے اپنی نسل کے لیے جب وہ اتنی قربانیاں دیتا ہے تو وہ امید بانتا ہے کہ اب میرے بڑھاپے میں میری اولاد میرے کام آئے گی اور ہمارا رب کتنا مہربان ہے انسانوں پر وہ جذبوں کا کتنا خیال رکھنے والا ہے وہ کہتا ہے وَقَذَا رَبُّكَا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اللہ تعالیٰ والدین کا وکیل بن جاتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ حسنِ سلوک کرو گے جب وہ بوڑھے ہو جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو انہیں ڈانٹنا نہیں ہے ان کو جھڑکنا نہیں ہے حتی کہ اُف تک نہیں کہنا پھر کیا کہنا ہے وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا انہیں قریم بات کرنی ہے عزت والی بات کرنی ہے کیا یہ انصاف نہیں ہے ہمارا رب انصاف والا ہے اس نے جہانوں کو تخلیق کیا اسی نے انسان کو تخلیق کیا اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہے یہ بہت بڑی بات ہے دنیا میں کوئی عدل کرنے والا ایسا عدل نہیں کر سکتا کتنی سچی بات ہے ہمارے رب کی اس نے ماں کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے اپنے نبی کے توسس سے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تیری ماں ہے پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں اس نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں اس نے چوتھی بار سوال کیا اس کے بعد کون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا والد عدل ہے جہانوں کے بادشاہ کا جس کی جتنی مشکت ہے جتنا زیادہ کسی کی تکلیف ہے اس کے مطابق اس کو درجہ بھی دیا ہے الحمدللہ جب بادشاہ کائنات نے فیصلہ کر دیا تو آخر دنیا میں لوگوں کے دلوں میں یہ کیوں آیا کہ پدر شاہی کاضی ہے کہ ہمیں باپ کی حکومت قابل قبول نہیں ہے باپ نے کیا کیا پالا ہے نا محنت کی ہے اس کا حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن اولاد بڑی ہوتی ہے وہ حق تسلیم کرنے سے اگر انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا آج بھی وہ حق ہے اور قیامت کے دن بھی وہ حق ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ تو جنت کے وسط کا دروازہ ہے یعنی اگر آپ جنت کے وسط میں جانا چاہتے ہو سب سے اچھی جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت کے وسط کا دروازہ باپ ہے ہم یہاں بیٹھ کے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھتے ہیں تعلیمات کو تو ہمارا دل راضی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم بلیورز ہیں ہم ایمان رکھنے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اس کے حکم کو مانتے ہیں لیکن دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ باپ جنت کے وسط کا دروازہ ہے باپ کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ سے غلطیاں نہیں ہوتی کچھ باپ آج بھی ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں کوئی باپ اپنی بچی کو مارنا نہیں شاہتا لیکن یہ مینڈ سٹ ہے یہ ذہن سازی ہے یہی ذہن سازی ہے رب میں بھی تھی جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے ان کے پیدا ہونے پر چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی تھی میں تجارتی سفروں پر جایا کرتا تھا میں جب واپس آتا کافی کافی عرصہ گزر جاتا ایک بار تجارتی سفر سے میں واپس آنے والا تھا میری بیوی پریگنٹ تھی اس کی بچی پیدا ہوئی اس نے بچی کو مجھ سے چھپا لیا کیونکہ جانتی تھی کہ ہماری سوسائیٹی میں باپ بچی کو دیکھ نہیں پاتے غیرت کی وجہ سے میں یہ نہیں کہتی وہ غیرت جائز ہے غیرت باپ کو قتل تک پہنچائے تو باپ بھی قاتل ہی رہتا ہے اور قتل کی سزا باپ کے لئے بھی ویسی ہی ہے لیکن اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میری بیٹی پیدا ہوئی میں جب گھر جاتا تھا تو میری بیوی اسے ہمسائیوں کے گھر میں چھپا دیتی تھی وہ چاہتی تھی میری بیٹی زندہ رہی پھر یوں ہوا کہ جب میں جاتا تو بیٹی ہمسائیوں کے گھر رہتی جب میں واپس آتا تو میری بیٹی یعنی جب میں جاتا تو گھر آ جاتی اور جب میں چلا جاتا یعنی میں گھر آ جاتا تو بیٹی کو ہمسائیوں کے گھر میں پہنچا دیا جاتا خیر کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں وقت گزرتا رہا بچی تقریباً چار برس کی ہو گئی مجھے اس بچی کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا میں اس بچی سے بہت محبت کرتا تھا اور میری بیوی تھوکہ کھا گئی اس نے کہا جسے تم محبت رکھتے ہو جس سے تمہیں بہت پیار ہے وہ تو تمہاری اپنی بیٹی ہے بس پھر کیا تھا میرے سینے پہ سامپ لوٹنے لگے میں یہ سوچتا تھا کہ اپنی بیٹی کو کس طرح سے زندہ دفن کرو ایک روز مجھے موقع مل گیا میں نے اپنی بیٹی کو انگلی سے لگایا اور جنگل کی طرف چل دیا میں جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا میں نے اپنی بیٹی کو وہاں بٹھا دیا اور میں گڑھا کھودنے لگ گیا جب میں گڑھا کھود رہا تو وہ اپنے ننے بنے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی جاتی تھی بیٹیاں باپ کی کتنی خدمت گزار ہوتی ہیں جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے اپنی ہی بیٹی کو اس گڑھے میں بٹھا دیا وہ بھی آرام سے بیٹھ گئی پھر میں نے اس پر مٹی ڈالنی شروع کی جب میں مٹی ڈال رہا تھا تو اس نے اببہ اببہ کہنا شروع کیا وہ مجھے پکارتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا حتی کہ مٹی نے اس کی آواز دبا دی پھر اببہ اببہ کی آواز بند ہو گئی صحابہ کرام نے دیکھا رسول اللہ کی داڑی بھیگ گئی آپ کا سینہ بھیگ گیا لوگوں نے کہا اے شخص تو نے اللہ کی رسول کو غمگین کر دیا آپ نے کہا اس شخص کو کوئی کچھ نہ کہے اسے دوبارہ کہا پھر سے اپنی کہانی سناو اس نے دوبارہ وہی واقعہ سنایا کتنے ہی واقعات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی مجلس میں آتے تھے آج بھی ایسا ہوتا ہے غیرت کے نام پر کتنی بیٹیاں ہیں جو قتل کر دی جاتی ہیں کبھی بیٹی کو جائدات نہیں دینا چاہتے کبھی بھائی بہن کو جائدات نہیں دینا چاہتے تو اس کو قتل کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے اپنی بہن پہ اپنی بیٹی پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بد چلن ہے اور اس کے فلان سے تعلقات ہیں اور ہماری غیرت اس کو زندہ دیکھنا گوارہ نہیں کرتی اس میں کوئی شک نہیں یہ قتل ہے اور قتل بہت بڑی برائی ہے زندہ رہنے کا حق ہے ایک بیٹی کو بھی ایک بیٹے کو بھی کسی انسان کے پاس یہ رائی نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان لے سکے اللہ یہ کہ اللہ کی شریعت نے مقرر کر دیا ہو لیکن شریعت نے جو چیزیں مقرر کی ہیں جیسے جان کے بدلے جان تو اس کا فیصلہ انڈیویجلی دو خاندانوں کے لوگ نہیں کریں گے اس کا فیصلہ بھی عدالت میں ہوگا اس کے بارے میں اگر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں تو ظاہر اکیان آرکی پھیلتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون دیا ہے جان کے بدلے جان لینا حق ہے لیکن یوں ہی کسی کی جان نہیں لے جا سکتی مقدمہ چلے گا گوائیاں لائی جائیں جب ثابت ہو جائے گا اور دوسری پارٹی معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو خون بہا بھی نہیں لینا چاہتی تو جان کا بدلہ جان ہے ایک شادی شدہ زانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ وہ فتر پاک دانی کی زندگی گزار سکے گھر میں بیوی موجود ہے اس کے باوجود اگر وہ اتنا بڑا حرام کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ ایسے بیمار ذہن کے انسان کو سوسائیٹی کے لیے بہت بڑے چیلنج بن جانے والے انسان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے جس نے کسی کی عزت کو پامال کیا ہے اور وہ بھی یعنی نہ حق نہ جائز جائز طریقہ تو عزت پامال کرنے کا ہے ہی نہیں اگر کسی نے کسی کی عزت کو پامال کیا تو عورت کی عزت کا تحفظ ہے کہ ایسے مرد لگائے جائیں لیکن اللہ تعالی عادل ہے اگر عورت ایسی خطہ کر دی ہے تو عورت کے لئے بھی ویسی سزا ہے میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں اللہ تعالی نے انسان ہونے کے ناتے عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے کوئی فرق نہیں ہے میں پچھلی دنوں میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی کسی خاتون نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالی نے اپنے قانون میں وراثت عادی رکھی ہے تو عورت کی سزا بھی عادی ہونی چاہیے میں نہیں سمجھتی کہ عورت کی وراثت عادی ہے حق یہ ہے کہ اس بات کو کسی نے سمجھا نہیں ہے کہ عورت کتنا بڑا حق دیا ہے اس کی تو ساری فینننشل رسپونسیبیلٹی اس کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے باپ ہے باپ اس کا کفیل ہوگا باپ ذمہ دار ہے شعر ہے تو شعر ذمہ دار ہوگا اب فرض کریں میں عادی وراثت کی بات بھی آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا اس طرح کہ ایک ماں بجی ہے ایک بہن اور ایک بھائی ہیں میں یہ چھوٹی سی سادہ سی اگزیمپل دے رہی ہوں آپ اسے جس طرح سے ملٹیپلائی کرنا چاہیں کر سکتے باپ نے وراست میں جو کچھ چھوڑا آٹھوہ حصہ ماں کو دینے کے بار ایک حصہ بہن کا ہے دو حصہ بھائی کے ہیں اب آدھے ہونے کی حقیقت کو دیکھئے بھائی کو دو حصہ اس طرح سے ملے فرض کریں کہ دو لاکھ بھائی کو ملا اور ایک لاکھ بہن کو اب بھائی کی ذمہ داری کیا ہے اس نے کمانا ہے ماں کو بھی کھلانا بہن کو بھی اگر اس کی بہن تعلیم حاصل کر رہی ہے تو اس نے بہن کو تعلیم بھی دلوانی اگر اس کی بہن غیر شادی شدہ ہے تو اس نے بہن کی شادی بھی کرنی ہے اگر بہن یا ماں بیمار ہوتی ہیں تو ان کا علاج بھی کروانا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ جو کچھ کمار رہا ہے اس کے علاوہ جو اس کی وراثت ہے وہ تو ساری کی ساری تقسیم ہو رہی ہے جو اس کے پس پیسہ ہے وہ تو ماں اور بہن پہ جا رہا ہے اس کے اپنے علاوہ اب اس نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے تو لڑکی کو ہر مہینے جیب خرچ میں مل رہا ہے اس کو تحیف بے مل رہ ہے اب یہ کہ عورت کا تو بینک بیلس بڑھ رہا ہے اس کے مقابلے میں لڑکے نے بہن کی شادی کر دی ماں کو تو ابھی بھی سنبھال نا ہے اب اس نے کیا کرنا ہے اپنی شادی کرنی ہے تو اس نے مہر دی نا اب مجھے یہ بتائی اس کے دو لاکھ روپے یا دو کروڑ کہہ لیں وہ تو ہر ایک کے معاشی حالات ہیں اب دو لاکھ روپے میں اس نے اپنی ماں پہ لگایا بہن پہ لگایا شادی کی شاید اس کے دو لاکھ روپے چالیس پچاس ہزار روپے بچ گئے تو اس نے مہر دے دی رہا اس نے اپنی شادی کرنی ہے بات میں اپنی بیوی کی بھی کفالت کرنی بچے ہو جائیں بچوں کو بھی سنبھال نا تو مجھے یہ بتائیں وہ آدھا حصہ تو صرف برقرار نہیں بڑھ گیا اور جو پورا یعنی دو حصے تھے یا پورا حصہ تھا وہ مسلسل کم ہو رہا ہے ایک بات ضرور سمجھئے گا اللہ تعالی نے معاشی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے عورت پر نہیں ڈالی عورت کمانا چاہے روکا نہیں ہے اس بات کو میری ان بہنوں کو بھی سمجھ نہ جائیے جنہوں نے اس کی گہرائی میں جا کر شاید نہیں دیکھا کہ اسلام نے عورت کو وراثت کو جو حق دیا ہے یہ بونس کے طور پر دیا اور میں ضرور کہنا چاہتی ہوں دنیا کا وہ مذہب بھی دیکھئے وہ قانون بھی دیکھئے جو عورت کو وراثت میں ایسے حق دیتا ہوں یہ اسلام ہی ہے جس نے حق دیا ہے اور جس نے عورت پر مہربانی کی ہے عورت کے اتنے کفیل بنا دیا ہیں باپ شوہر بیٹا کچھ کیسز میں بھائی عورت کے ساتھ تو بڑی مہربانی والا معاملہ ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا کریں اور آپ یہ دیکھئے کہ جو یہ کہتا ہے کہ عورت کو اگر وراثت آدھی ملے گی تو سزا بھی آدھی ملنی چاہیے تو اللہ تعالی نے تو عورت کو آدھا انسان نہیں بنایا اس کو پورا انسان بنایا پورے حقوق دیا ہیں اور شاید مرد کے مقابلے میں زیادہ حق دیا ہے ذمہ داریاں کم ڈالی فنانشل رسپونسیبیلٹی زیرو ہے عورت پر اگر عورت کماتی ہے اگر عورت بزنس کرتی ہے جوب کرتی ہے تو اس کے مال کے بارے میں جانتے ہیں اسلام کا فیصلہ کیا ہے عورت کا مال عورت کا ہے اس کا شور اس کا باپ اس کے بھائی اس سے زبردستی نہیں لے سکتے بیوی سے کہے کہ آپ میرے ساتھ فنانشل رسپونسیبیلٹی شیئر کرو یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے ہاں عورت خوش دلی کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہے تو اسے اسلام روکتا نہیں ہے چاہے وہ مہر چھوڑنا چاہے یا مرد کے ساتھ اپنے مال کو شیئر کرنا عورت کے مال کے بارے میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہ مینشن کرنا پڑ رہا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ عورت نے ہمارے وقت میں سے وقت لگا کر کمایا ہے اس لئے عورت کا مال صرف عورت کا نہیں ہو سکتا میں ان دو خواتین کی مثال دینا چاہتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس جاتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر نے ان سے کہا ہے آپ اپنے مال کی زکاة دینا چاہتی ہو میں محنت کرتا ہوں لیکن اتنا نہیں کما پاتا کہ میں اپنے بچوں کی کفالت کر سکوں آپ اللہ کے رسول سے پوچھ کے آؤ جو زکاة آپ دینا چاہتی ہو کیا وہ زکاة آپ مجھے دے سکتی ہو یہ شوہر اور بیوی ہیں عورت کے پس مال ہے عورت اپنے مال کی زکاة دے سکتی ہے اب شوہر کیوں یہ کہتا ہے کہ عورت اپنے مال کی زکاة میں سے مجھے دے سکتی ہے جاؤ اللہ کے رسول سے اس کے بارے میں کنفرم کر کے آؤ اور وہ خاتون رسول اللہ کے پاس پہنچ تھی ہے زینب نام میں ان کا شوہر کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے اور وہ پوچھتی ہیں ہم اپنے شوہروں پر مال خرچ کرتی ہیں دوسری عورت کا نام بھی زینب تھا ہم اپنے شوہروں پر مال خرچ کرتی ہیں ہمیں اس کا عجر تو ملے گا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں دو راجر ایک تو صدقہ کرنے کا عجر وہ عجر جو مردوں کو ملتا ہے ویسا عجر عورت کو ملے گا لیکن اگر عورت اپنے شوہر کے لئے مال لگاتی تو اسے دو راجر ملے گا اور دوسرا عجر قرابت داری کا ہے مرد کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو دو راجر ملے گا آج کوئی اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا کہ اسلام عورت کو کس قدر امپاور کرتا ہے اس کی حقوق کو کس طرح سے تقسیم کرتا ہے اس کو کتنا بڑا حق دیتا ہے کہ اگر اس کا مال ہے وہ اپنے مال میں سے زکاة دے سکتی ہے ہاں ہمارا معاشرہ بے درد ہے کتنے ہی سسرال والے کہتے ہیں کہ آپ اس گولڈ میں سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ گولڈ ختم ہو جائے اور لڑکی کے پاس اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا اور وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے گولڈ میں سے گولڈ دے کے اللہ تعالیٰ کا آیت کردہ فریضہ ادا کر دوں تو اس موقع پر کبھی ان لوس کہتے ہیں کبھی شوہر کہتا ہے کہ آپ نے اس مال میں سے خرچ نہیں کرنا عورت کے پاس جو حق مہر آیا چاہے گولڈ ہے چاہے پراپٹی ہے چاہے کرنسی ہے اس مال پر کوئی نگاہ رکھنے کا حق نہیں رکھتا وہ مال عورت کا ہے عورت سے جبری کوئی وصول نہیں کر سکتا ایک عورت عدالت میں آتی ہے اس کا شور اس کے ساتھ ہے کازی سے شور کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے حق مہر معاف کر دیا تھا اب یہ کہتی مجھے حق مہر دے دو جانتا ہے کیا فیصلہ ہوا اس موقع پر کہا گیا اگر آپ کی بیوی نے حق مہر معاف کر دیا ہوتا تو اس کا مطالبہ کبھی نہ کرتی اگر آج وہ اس کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے حق مہر معاف نہیں کیا لہذا عورت کا حق مہر اسی کے پاس رہنے دیا گیا شور کو اس کا حصہ دار نہیں بنایا گیا یہ اسلام ہے جس نے عورت کو امپاور کیا ہے یہ تھوڑی امپاور منٹ ہے کہ عورت بزنس کرے جاب کرے محنت کرے مال کما کے لائے اور اس مال پر کوئی اور کابز بن جائے معذرت کے ساتھ محبت کی تو بات ہی فرق ہے آپس کی رفاقت کی بات ہی فرق ہے کہ عورت خود محسوس کرے کہ میرے گھر والوں کو میرے مال کی ضرورت ہے تو آگے بڑھ کے شیئر کر لیں لیکن اپر ہینڈ تو پھر عورت کا ہے اسلام اسے اپر ہینڈ دیتا لیکن ہماری سوسائیٹی اپر ہینڈ نہیں دیتی میں بڑی محبت کے ساتھ درد دل کے ساتھ اپنی ان بہنوں ہندو دھرم کے اثرات ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آرز کے معاشرے میں جو غلط فہم اسلام کے بارے میں پائی جاتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جو شبہات ڈالے جاتے ہیں ان شبہات کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں ہمیں پیغام پہنچانا ہے اور بہت جو اپنے ذہن سے سوچنے کے قابل نہیں انہیں بھی اپنے رب کا پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ تو اللہ تعالی نے تو ایمپاور کیا ہے عورت کو اب سوچئے وہ عورت جس کو تعلیم کا حق نہیں تھا جینے کا حق نہیں تھا جس کو وراثت میں حق نہیں ملتا تھا جس کو کمانے کا حق نہیں تھا کمالے تو مال پاس رکھنے کا حق نہیں تھا جس کو نکاح میں اپنی رائے ظاہر کرنے کا حق نہیں تھا اسلام نے اسے کتنا ہونچا مقام دیا ایسا نہیں ہے کہیں بھی اسے آدھا انسان کنسیڈر کیا اجاب و قبول اگر لڑکے کے لیے تو لڑکی کے لیے بھی ہے اگر کیونکہ یہ دونوں کے مشترکہ طور پر ایک کی جانب سے جو بات کہی گئی دوسرے کو قبول ہو تو نکاح منقض ہوتا اور پھر آپ دیکھئے کہ جیسے مال رکھنا اگر مرد کا حق ہے تو عورت کا بھی حق ہے مرد شوہر عورت پرچیز ہو سکتی ہے یا پراپٹی بیچی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہے عورت ازادانہ خرید و فروخت کر سکتی ہے جائداد کی خرید و فروخت کر سکتی ہے آپ ذرا ویسٹ میں دیکھئے کیا عورت بغیر کسی گارڈین کے اپنی جائداد خود فروخت کرنے کے قابل ہے یا خود پرچیز کرنے کے قابل ہے تو اس نے اپنے بچے کو رب کے لیے آزاد کرنے کا سوچا تھا تو اس نے شوہر سے اجازت تھوڑی لی تھی شوہر سے پوچھا اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو کیا میں اسے اللہ تعالی کے لیے آزاد کر سکتی ہوں ایسا نہیں ہے آج کی عورت کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں مجھے یعنی مشورہ کرنا تو بہت افضل بات ہے لیکن خاص طور پر بچے کی تعلیم کی حوالے سے اور دین کی تعلیم کی حوالے سے عورت اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرتی ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض اس نے اللہ کے دین کو نہیں سیکھا اس نے قرآن مجید کا علم حاصل نہیں کیا حدیث کا علم حاصل نہیں کیا اتنا جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے تو مرد کا فرض ہے کہ وہ خود اسے اس کا ایڈمیشن کروائے اس کو چھوڑ کے آئے اس کو لے کے یا اس کی ٹرانسپورٹیشن اس کی ٹرانسپورٹیشن اس کی اگر کوئی فی ہے اگر اس کی بکس کا ایکسپنس ہے یا اسے کہیں بھی جانے کی ضرورت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ مرد کو پابند بنایا لیکن عورت کو مرد کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ عورت آگے بڑھ کے یہ سب کام مرد کے لیے کرے گی تو ریلیکسیشن کس کے لیے ہے فسیلیٹیٹ کس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو فسیلیٹیٹ کیا میں عورت کے بارے میں وہ ذہن بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو اس دور کے لوگوں کا ذہن بن گیا تھا اب جانتے ہیں کہ عرب میں موسم کی شدت کی وجہ سے نارملی سفر رات کو ہوا کرتے تھے رات میں ٹریول کرتے ہوئے رات تھنڈی ہوتی تھی سہراؤں کی راتیں تھنڈی ہوتی ہیں اور سواریوں کو یہ لیے جو گیت گائی جاتے تھے بڑا نرالہ محول پیدا ہو جاتا تھا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ستخواتین بھی تھیں ایک حدی خان نے گیت گانے شروع کیے تو اونٹنیوں نے تیز بھاگنا شروع کر دیا آپ لوگوں میں سے کسی نے اونٹ پہ سفر کیا ہے کبھی اونٹ میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کی پسلیاں دکھنے لگتی کیونکہ اونٹ نے جب ایک قدم رکھنا ہے پھر دوسرا رکھنا ہے کبھی اونچا کبھی نیچا تو انسان کے لئے بیٹنا کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اور جب اونٹ بھاگنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر انسان کی باڈی پہ پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب دیکھا کہ اونٹ تیز بھاگ رہی ہیں تو آپ نے حدی خان کو مخاطب کر کہا اینجشہ دھیان سے آپ گینے نازک ہیں عورت کو رسول اللہ نے کانچ جیسا کرا دیا کہ جیسے کانچ کی حفاظت کرتے آپ جب چیز کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں تو اگر گلاس کی کوئی چیز بنے ہوئی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے گلاس ہینڈل یہ ہے وہ بات جو اللہ کے رسول نے خواتین کے بارے میں کہی اتنا زیادہ آپ کو خواتین کا خیال رہتا تھا اور آپ کس طرح سے سیدہ آئیشہ کے ساتھ ایک بار ریس لگا رہے تھے تو سیدہ آئیشہ جیت گئی آپ نے ان کے جیتنے پہ خوشی بنائی اور جس وقت سیدہ آئیشہ لیٹر ریج میں ایک بار ریس لگائی تو نبی جیت گئے تو آپ نے فرما آئیشہ یہ اس ہار کا بدلہ ہے کہ پہلے میں ہار گیا تھا آپ ہار گئی ہو نکاح عورت کی بھی ضرورت ہے مرد کی بھی ضرورت ہے نکاح تو ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنا نشان کہا ہے وَمِن آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُ اِلَيْهَا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو وَجَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے درمیان مَوَدَّت اور رحمت پیدا کر دی تو اللہ تعالی نے رشتہ نکاح کو محبت کا سبب بھی بتایا ہے اور محبت کے لیے اس رشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکسیر بتایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ يَرَ لِلْمُتَحَبِّنَ کہ نہیں دیکھا گیا دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی اکسیر نکاح سے بڑھ کر کوئی دواء نہیں ہے کہ آپ اپنے وجود کے اندر پیدا ہونے والے جذبے کا انکار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کا جسم خاص انداز میں بنایا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ وہ ماں بنے بیوی بنے اس کا مقصد ہے کہ وہ آئندہ آنے والے نسلوں کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے کوئی اپنے وجود کا انکار کیسے کر سکتا ہے اس وجود کے اندر پیدا ہونے جذبوں کا انکار کیسے کر سکتا ہے نکاح انسان کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے عورت کو الگ طرح کا جسم دیا ہے اور مرد کو الگ طرح کا جسم اور ریلی آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ دونوں کے ذہن سوچتے بھی الگ الگ طرح سے عورت بہت جذویت میں جا کے سوچتی ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ممتہ رکھی ہے اس نے اپنے بچوں کی کیر کرنی ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے کلی سوچ دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ ایکسیپشنل کیسز عورتوں میں نہیں ہوتے یا کچھ ایکسیپشنل کیسز مردوں میں نہیں ہوتے ایسا ہو ہو سکتا ہے لیکن عمومی طور پر یعنی عورتوں کے مجورٹی ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جذوی طور پر سوچنے کے قابل بنایا ہے اسی وجہ سے عورت اپنے اگر سوچ کے اعتبار سے دیکھے تو اس سوچ کو اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کے لیے دیا ہے سوچنے کا انداز ماں جیسا ہے وہ بچی بھی ہو تب بھی وہ ماں جیسا سوچتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کردار رکھا ہے زمانے میں عورت کو اللہ تعالیٰ پیدہشی طور پر مرد سے مختلف بنایا ہے الحمدللہ کم تر نہیں بنایا برابر کا بنایا ہے انسان ہونے کے ہے کہ اگر عورت نماز پڑے گی تو اتنا عجر ہے اور مرد نماز پڑے گا تو اتنا عجر ہے اگر عورت زکاة دے گی تو اتنا عجر ہے مرد زکاة دے گا تو اتنا برابر کا عجر ہے ہاں یہ ہم سب سمجھتے ہیں کیونکہ ترقی آفتہ دور میں سب لوگ جانتے ہیں کہ اجتماعی نظام کو چلانے کے لئے ادارے بنتے ہیں اور اداروں میں کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے گھر کے ادارے کا فیملی انسٹیوشن کا سربراہ اللہ تعالی نے مرد کو بنایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں ایسا بنا دیا گیا کہ اس کو افضل انسان قرار دے دیا گیا صرف پیدائش کے تبار سے یا خاندانی ذمہ داریوں کے تبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ مرد کو ذمہ دار بنایا گیا کیونکہ وہ مال کماتا ہے کیونکہ وہ حفاظت کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں عورت کو یہ کہا کہ عورت نے جو کردار انجام دینا ہے نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رائٹ اور رونگ کا فرق کیے بنا ہر بات مانتی چلی جائیں اللہ تعالی نے عورت کو پورا شعور دیا ہے وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتی ہے اس کو جو بات صحیح کہی جائے وہ مانے گی غلط کو نہیں مانے گی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں مخلوق میں شہر بھی ہے مخلوق میں باپ بھی ہے مخلوق میں ماں بھی ہے مخلوق میں سارے اوپر کے رشتے بھی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں فرما برداری ہے اس کے علاوہ تو فرما برداری کسی کی بھی نہیں ہے ہاں عورت نے دوسرا کردار ادا کرنا ہے کہ اس نے شہر کی ادم موجودگی میں گھر کی بھی اپنے عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے کتنا انصاف پر مبنی مطالبہ ہے کتنی انصاف پر مبنی تقسیم ہے الحمدللہ رب العالمين اس زمین پر پر سکون پر امن زندگی گزارنے کے لیے ضرورت سمر کی ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داریوں اور حقوق کا تائین کر دیا جائے میں آ یا سوسائیٹی کے بڑے یعنی کسی حکومت میں قانون ساز اسیمبلی میں اگر لوگ ہیں یا ورلڈ وائیڈ کوئی بھی پاور ہے کسی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے خود قانون سازی کریں کیونکہ قانون ساز تو اللہ تعالی ہے الحکم اللہ حکم اللہ تعالی کا ہے کیونکہ ملک زمین زمین کے باشندے وہ انسان کی نفسیات سے خوب واقف ہے وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے انصاف کے طرح سے کرنا ہے اس نے انصاف پر مبنی فیصلے کی ہیں تاکہ خاندانوں میں سکون ہو معاشرے میں سکون ہو اور دنیا میں امن قائم ہو تو اللہ تعالی کے جتنے فیصلے ہیں آپ کسی بھی فیصلے کا جائزہ لینا چاہیں ہر فیصلہ آپ کو انصاف پر مبنی نظر آئے گا جیسے میں آپ سے ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے وراست کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی ہے عورت کی وراست پر جو اعتراض ہے میں سمجھتی ہوں اس کی دیٹھ میں جائے بغیر بس اس سے آگے نہیں گئے تو دیکھئے یہ تو نرسری میں بچہ جاتا ہے یا شاید اس سے بھی پہلے ون اور ٹو کا فرق سمجھایا جاتا ہے لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اس ون اور ٹو کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی ہے الحمدلللہ اسی طرح سے ایک کے طرح یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے کہ عورت آدھا انسان ہے میں یہ سمجھتی ہوں سادھا سی بات ہے سادھا سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں آپ کی گھر میں اچانک بیل بچتی ہے اور کوئی بیل دے کے کہتا ہے اپنے گھر آپ جس ماحول میں پلے بڑھے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوں یورپ چلے جائیں دنیا کے کس حصے میں چلے جائیں ہر کوئی اپنے خاندان کے لیول پر اور اپنے زندگی کے لیول پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ رسپونسی بیلٹی ہے ذمہ داری ہے کیونکہ اگر کوئی گواہ آئے گا تو گواہ کو عدالت میں بلائے جائے گا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں عورت پر کم ڈالی ہیں حقوق زیادہ دی ہیں تو پہلی بات تو اگر آپ اسے سمجھیں تو ہم آگے چڑھیں گے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار نہیں بنایا تو جھگڑوں کے حملہ جب عدالت میں پہنچے تو وہ گواہ ہونے کی صورت میں پہنچے اگر آپ اسے سمجھ گئے ہیں کہ گواہی ذمہ داری ہے گواہی کوئی حق نہیں ہے جس کے لئے جلوس نکالے جائیں یا جس کے لئے ریلیا منقض کی جائیں آپ یہ دیکھئے دوسری بات عورت کی گواہی ہر جگہ آدھی نہیں ہے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں دیکھے ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا ایک لیڈی ڈاکٹر یا ایک نرس اگر یہ کہہ دے یہ بچہ اس عورت کا ہے ایک اکیلی ڈاکٹر یا نرس کی گواہی قبول کی جاتی ہے کسی مرد کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں اور اس میدان میں کسی مرد کی گواہی قبول ہی نہیں کی جاتی تو کبھی مردوں نے اس بارے میں ریلیا نکالی ہیں کہ ہمیں بچے کے نصب کے بارے میں گواہی دینے کا حق کیوں نہیں دیا گیا حالانکہ یہ بڑا سیریس نویت کا معاملہ ہے لیکن اس کی گواہی ایک عورت ہی دے گی جس نے بچے کی پیدائش کے موقع پر اپنے موجود ہونے کی وجہ سے گواہی دینی ہے سیٹیفائی کرتے ہے نا برس سیٹیفیکیٹ جب ملتا تو یہ گواہی ہے نا ایک عورت کی طرف سے تو آپ کی لیڈی ڈاکٹر اگر گواہی دیتی ہے بچے کے بارے میں اس کے باپ کا نام اور یہ کہ کب پیدا ہوا تو کیا اسے ہمارے معاشرے میں قبول نہیں کیا جاتا کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک عورت کی گواہی اس پورے معاشرے میں چلتی ہے اور آپ میں سے کون پیدا نہیں ہوا اور کس کا نادرہ میں اندراج نہیں ہوگا ہر ایک کے لیے ایک عورت نے گواہی دی ہے ایک عورت کی گواہی قبول ہوئی ہے الحمدلللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے رب کے قانون پر دلی اتمنان ہے ہم اپنے آپ کو ایسے مقام پر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا ہے ایسا قانون دے گئے ہاں ایک جگہ پر عورت کو ذمہ دار نہیں بنایا کہ اگر عورت کسی زنا کے معاملے کو دیکھ بھی لے عورت گواہی نہیں دے گی کیوں اس لیے کہ زنا کا جب فیصلہ ہوتا ہے اس معاملے جو سوالت کیے جاتے ہیں عدالت میں جس ڈیف تک جا پوچھا جاتا ہے انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ جو کام دو لوگوں نے کیا حرام کام کیا اس کے لیے ایک پاک باس خاتون کو عدالت میں بلا کے اس کی ڈیجیلز پوچھی جائیں اسلام اس کی تکلیف نہیں دیتا اس میں ہمارے صد کو زیادتی ہوئی ہے یہ ہمارے صد بھلائی کا معاملہ ہے اس بات کو جان لیجئے کہ یہ مس انڈسٹینڈنگ ہیں اصلاً یہ غلط فہمیاں ہیں لیکن اگر کوئی غلط فہمی کو سمجھے بغیر پھیلانا چاہتا ہے اور اپنے رب پہ اعتراض کرنا چاہتے تو یہ اچھا نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے ہمیں اپنے رب کے قانون کو سمجھنا چاہیے اسی طرح سے عورت کی دیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کی دیت بھی آ دی ہے ویسے اگر آپ سمجھے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی سنے کہ عورت کے دیت آ دی ہے تو دل پکڑا جاتا ہے کیوں لیکن اگر سمجھ لیں تو دل کو اتمنان ہو جاتا ہے دیکھئے ایک مرد کا جب انتقال ہوتا ہے گھر کا سربراہ ہے تو صرف اس کی جان نہیں جاتی گھر والوں کی روزی بھی جاتی ہے جان جانے کی وجہ سے جو رائٹ ہے وہ تو عورت اور مرد کا اس کی کمپنسیشن کی وجہ سے اس کو زیادہ حق دلوائے جاتا ہے اس کی وجہ سے فیملی کو زیادہ مال نصیب ہوتا ہے دیت کا مال عورت کی دیت جب ادا کی جاتی ہے تو فیملی کا صرف ایک لوس ہوتا ہے بہت بڑا لوس کسی کی ماں کا بیٹی کا یا کسی بہن کا جب اس کی جان لی جاتی ہے لوس بہت بڑا ہے لیکن وہ لوس برابر ہے مرد کے جان کی حیثیت میں دونوں برابر ہیں لیکن چونکہ فیننشل رسپونسیبیلٹی اسلام نے مرد پر نہیں ڈالی اس وجہ سے اللہ تعالی نے فیننشل رسپونسیبیلٹی کے اعتبار سے مرد کے جانے پر دیت دو گناہ رکھوائی ہے تاکہ فیملی کو سپورٹ ملے وہ سپورٹ بھی عورت کو ہی ملتی لیکن مرد کے جانے کی وجہ سے اگر عورت کو سپورٹ مل دی تو عورت کی جانے کی وجہ سے مرد کو سپورٹ نہیں ملتی اگر باریکی سے دیکھیں تو ان کنفیوئینز کو آپ نے دور کرنا ہے انشاءاللہ اور آپ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایفٹ کر بھی رہے میں مبارک وقت دینا چاہتی ان تمام ہستیوں کو جنہوں نے اسے اپنا فرض سمجھا ہے اور جو سوسائیٹی کے ٹرینڈ سیٹرز کے پاس اور سوسائیٹی کے مختلف حلقوں کے پاس پہنچ کے ان کے عورت کے رائٹس کے بارے میں اویرنس کریئٹ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اس کام کو قبول فرمالے اب جہاں تک باقی معاملات کا تعلق ہے اگر آپ یہ دیکھئے آپ آدھے انسان کو دیکھنا چاہیں آدھے انسان تو نہیں عورت لیکن اگر دیکھنا چاہیں کیا عورت اور مرد کو تعلیم کا یقصہ حق ہے ایک خاندان ہے جس میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی کسی لڑکے کو تعلیم دلوانے پر عجر کی ایسے بشارت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اگر کسی کی تین بیٹیاں وہ ان کی اچھی تعلیم تربیت کرے اچھی طرح پرورش کرے ان کی تربیت کرے پھر ان کا نکاح کر دے تو وہ بیٹیاں اس کے لئے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گے تین بیٹیاں اکشا سٹھار کہنے لگا ابھی ابھی آپ بھی تھوڑی دیر کے بعد سوال کریں گے انشاءاللہ بہت سے سوال جو آپ کے دل میں آتا ہے اپنی کنفیوئنس کو ضرور دور کریں کیونکہ کنفیوئنس دور کریں گے تو انشاءاللہ بہت سے لوگوں کا اور بھی فائدہ ہوگا جب انسان کوئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے تو ایسے سوال ات ہمیشہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں تو ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں آپ نے فرمایا دو بیٹیوں کے بھی پرورش کروگے تربیت کروگے نکاح کروگے تعلیم دلوا کر تو اس کے لئے بھی وہ بیٹیاں جہانم کی آگ سے آڑ بن جائیں گے راوی حدیث کہتے ہیں کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو لیکن اگر کوئی یہ سوال کرتا تو اللہ کے رسول کا یہی جواب ہوتا کہ ایک بیٹی کے لئے بھی یہی ہے یعنی وہ بیٹی بھی اس کے لئے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہماری پیدائش پر پرورش پر تعلیم دلوانے پر نکاح کرنے پر باپ کے لئے کتنی بڑی خوش خبری ہے وہ لڑکی جسے جینے کا حق نہیں تھا اس کو کس درجہ پر پہنچا دیا اسلام نے محل کتنا بدل گیا تھا حضرت عمر ایک بار اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آپ لوگ جب سے مدینہ آئی ہو آپ لوگوں کو زبان لگ گئی ہے تو بیوی کہتی ہے خطاب کے بیٹے ذرا رک جاؤ بیٹی کے گھر جا کے دیکھو سارا سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہے حضرت عمر کو تو گویا پر لگ گئے غصہ آ گیا غصے میں بھرے ہوئے حضرت حفظہ کے گھر گئے اور پوچھنے لگے حفظہ کیا تم سارا سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہو آپ امیجن کیجئے جس سوسائیٹی میں بیٹی کو زندہ رہنے کا حق نہیں رائے دینے کا حق نہیں اب وہ بیٹی کس مقام تک جا پہنچ عمر فاروق جیسے باپ سے سیدہ حفظہ کہتی یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے اس سوسائیٹی میں کوئی یہ کہے کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے آج بھی ایک لڑکی جو ہے اپنے باپ سے یہ کہتے وے شرماتی ہے کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے کتنی بولڈ تھی وہ خواتین جو اپنے حق کو پہچانتی تھی اور کس طرح سے اپنے حق کے وارے میں اللہ کے رسول سے کہتے بھی نہیں جھچکتی تھی میں ایک غلام خاتون کی بات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کا نام بریرہ تھا جس کو حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا تھا آزادی کا نشہ وہی اسے سمجھ سکتا ہے جو کبھی غلام رہا آزادی کا نشہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے جب کوئی عورت آزاد ہو جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنے شعور کے ساتھ رہے رہنا چاہے اسے کوئی آزاد رائے کو کتنا زیادہ ریسپیکٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے بریرہ کا شعور اسے بہت محبت کرتا تھا گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا ہر ایک سے میری ہیلپ کر دو بریرہ سے کہو ایک بار مجھ سے بات کر لے اور بریرہ کو آزادی کا ایسا نشا لگا تھا بریرہ کسی کی بات نہیں سنتی تھی بریرہ نے جب مغیس کی بات نہیں سنی تو مغیس کو کسی نے کہا اللہ کے رسول کے پاس چلے جاؤ رسول اللہ کی بات کو بریرہ نہیں ٹالے گی پھر کیا تھا مغیس رسول اللہ کے پاس پہنچا کہ ایک بار بریرہ کو بلوا کر کہہ دیں مجھ سے مل لیں رسول اللہ نے بریرہ کو بلوا لیا بریرہ سے کہا مغیس سے مل لو جانتے ہیں بریرہ نے کیا سوال کیا ابھی لونڈی تھی غلام عورت تھی غلام عورت ایک غلام لڑکی آزاد نہیں ہے اس نے آزادی کی روش نہیں سیکھی لیکن اسلام سیکھا ہے اللہ تعالی کا قانون سیکھا ہے اس نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش حکم ہے تو مان جاؤں گی سفارش ہے تو نہیں مانوں گی سفارش نہیں مانوں گی رسول اللہ مسکرہ دی اور دے دی کہ ٹھیک ہے ایک عورت اگر اپنے ایکس حجمن کے پاس نہیں جانا چاہتی تو یہ اس کا رائٹ ہے وہ ازاد مرضی سے فیصلہ کر سکتی ہے حتی کہ ایک خاتون رسول اللہ کے پاس آئی نئی نئی شادی ہوئی تھی رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے سل میرے باپ نے میری شادی میرے چچا ذات سے کر دی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا نکاح اس شخص کے ساتھ ہو آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات سنی تو آپ نے فرمایا میں آپ دونوں کو جدہ کر دیتا ہوں اس نے کہا آپ نہیں لیکن میں یہ چاہتی تھی ساری عورتوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے باپ ان کا نکاح نہیں کر سکتے اللہ اکبر کتنا اسلام نے عورت کو درجہ دیا ہے اس سے پوچھے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اس پہ نکاح کے معاملے میں تشدد جبر نہیں کیا جا سکتا اس کی آزاد رائے کی کتنی رسپیکٹ ہے کس قدر رسپیکٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر بہت عجیب صورت حال تھی کیونکہ ابو جندل بے بسی کی تصویر بنے کھڑے تھے جب معاہدہ ہو گیا ابو جندل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا ہم معاہدہ کر چکے اب ابو جندل کو مکہ میں واپس کیا جائے گا وہ مکہ واپس جائیں گے اس بات نے صحابہ کرام کو صدمے میں مبدلہ کر دیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اب ہم روک دئیے گئے عمرے کے لئے جا نہیں سکتے اس لئے آپ اپنے سرمڈ والے جانور قربان کر دیں اور احرام کھول دیں صحابہ کرام ٹس سمس نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ بہت دکھے دل کے ساتھ اپنے خیمے میں واپس آئے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ امی سلمہ سے کہا آج سے پہلے کبھی میرے کسی صحابی نے میرے ساتھ ایسا برطاؤ نہیں کیا میں بہت دکھی ہوں کہ میرے صحابہ کرام نے میری بات کو نہیں مانا اس پر سیدہ امی سلمہ نے کہا اس وقت وہ صدمے میں ہے آپ جائیے جانور قربان کر دیں سر منڈ والیں احرام کھول دیں آپ کے پیچھے پیچھے سب ایسا کر لیں رسول اللہ سسم گئے آپ نے یہی کر لی ایک عورت کی رائے پر آپ نے کتنا اعتبار کیا ان کی رائے کو ان کی اپینین کو آپ نے کتنا ویڈج دیا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ امی حانی اس وقت آئی جب آپ مکہ فتح کر چکے تھے اور بہت سے لوگ تھے جو پناہ لے رہے تھے امی حانی مان جایا مجھے کہتا ہے جسے تُو نے پناہ دیئے میں اسے قتل کر دوں گا میں اس کو مار ڈالوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے امی حانی نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی پناہ دینا کچھ چھوٹا معاملہ ہے آج کے دور میں بھی عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے جب جنگیں ہوتی ہیں جنگی قیدی آتے ہیں جنگی قیدی کو اپنے طور پر پناہ نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ ریاست کی قید میں ہوتے ہیں ریاست فیصلہ کرتی تو یہاں ایک عورت نے ایک مرد کو پناہ دی اس پناہ کو تسلیم کر لیا گیا وہ ان کے ایکس ہزبن تھے امی حانی کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت کی پناہ کو مرد کی پناہ کے برابر کرا دی اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک خاندان ہے خاندان میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے مرد کو مطلق الانان حکمران نہیں بنایا نگران بنایا ہے ذمہ دار بنایا وہ کمائے گا وہ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا وہ باپ ہے شوہر ہے تو ظاہر خاندان نظام نے کسی ایک کے ڈسین کے ساتھ دوسروں کی مشاورت شامل ہوگی تو تب ہی چلنا ہے نا کہ آپ کی ریاست میں دو وزیر آزم ہیں یا چار صدر ہیں ہر جگہ نظام اسی طرح سے چلا کرتے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق کی بنیاد پر ہے فطرت کو مت بدلیں فطر نظام کے تحت زندگی گزارنے میں ہی آمن ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب کرے جسموں کی امانت بڑھتا ہے نسلوں کی شراب بڑھتا ہے اس موسیقی تک کی گناہ کی میں توبہ کرتی ہوں مسلم کو دی ہوں میں پڑھ دا کرتی ہوں اللہ حسول کی حق کی میں پروا کرتی ہوں یودھ نسلہ میرے بڑھتا میرے بڑھتا نسلہ عشق بڑھتا 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 موسیقی 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 میں چنزا کرتی ہوں مسلمنوں کی بیٹی ہوں میں پردا کرتی ہوں اللہ و رسول کے رکھوں کی میں پروا کرتی ہوں یودنیس محلیت دیر میں پردا کرتی ہوں یاد لازشیر کی راہ کی میں پروا کرتی ہوں اللہ و سمت اللہ و سمت آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس موقع پر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ اللہ تعالیٰ کے قانون پر مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حقوق دی ہیں آپ ان حقوق پر مطمئن ہیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کے دیئے حقوق کو ساری دنیا کو سمجھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے کیا آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پورے جہان کو دیں گی انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ